ویلکم بیک سعودی عربیہ میں جو ہوا آپ نے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کہا تھا اسلام بھی کہتا ہے کہ برائی کو روکنے کے تین درجیں ہاتھ سے روکو زبان سے نہیں تو دل میں برا سنجھو اس مقدس سرزمین پہ جو کچھ ہوا اس سے کیا میسیج کیا ہے دیکھیں اشت سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میرے میں اور مجھے لوگوں کو اپروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دل میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے تو میں تو اگر سارا اسلام و فوبیا کے اوپر ہر فورم کے اوپر بات کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہوتا دل میں نہیں ہوتا تو اصل میں صحیح ایمان آپ میں آتا نہیں ہے تو یہ میرا ایمان ہے میں کبھی بھی اس مقدس جگہ میں سوچ نہیں سکتا کہ کسی کو میں کہوں کہ کسی کو عوازن لگا یہ یعنی یہ کسی بھی مجھے چھوڑیں کوئی بھی جس جو پیار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں جو ہوا اس وقت ہم یہاں سارے پاکستان میں ہم نے شب دعا بنا رہے تھے سو تائیسویں رات کو ہماری ساری باہر بھی جتنے کارکون تھے پاکستان سے جتنے پاکستان میں تھے وہ سب اس وقت شب دعا بنا رہے تھے یہ جو ہوا ہے یہ ان کے اپنے عمال کی وجہ سے ہے انہوں نے جس طرح ایک بیرونی سازش کا حصہ بن کے ایک گورنمنٹ کو گرایا ہے انہوں نے جس طرح اس سازش کے تحت ایک این آر او ٹو دیا گیا سارے کرپ ترین لوگوں کو ملکوں پر مسلط کر دیا یہاں ایک عوام کا رد عمل ہے یہ سارے بیرونی ملک پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نکلی نہیں ہے آپ اگر باہر دیکھیں یورپ میں امریکہ میں انگلنڈ میں یہ ہم تو نہیں نکال رہے ہیں یہ جس طرح پاکستان میں پبلک نکلی ہے یہ اس کی کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے تو یہ کوئی کار نہیں رہا یہ لوگ تکلیف میں نکل رہے ہیں عوام کے اندر غصہ ہے یہ کسی بھی پبلک پلیس پر چلے جائے میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی کرکٹ میچ پر چلے جائے یہ پبلک ہے یہ وہاں سے کہیں بھی کوئی موہ نہیں دکھا سکے گا تحریکن صاحب جرمن امران خان کا کہنا ہے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں میں نے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی میرا عقیدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی مقدس جگہ لوگوں کو آوازیں کسنے کی ہدایت دوں کوئی عاشق رسول اے